اسلام علیکم ایک ضروری بات جو بھی ہم کر رہے تھے یہ بہت ضروری ہے خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے اور اتمنان والی زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم سچے ہوں سچے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موں سے سچ بات کہہ رہے ہیں سچا ہونا ایک رویہ ہے ایک ایٹیچوڈ ہے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایکسپٹنس کی فیز کے اندر ہیں جو کچھ آپ کو ملا ہے اور جو کچھ آپ ہیں اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک کلیر انڈرسٹینڈنگ کہ میں یہ ہوں میں اتنے پانی میں ہوں اور یہ ہے میری حقیقت اس کا بالکل سو فیصد بندے کو پتا ہونا چاہیے اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں جیسے کہ آپ ہیں انگریزی میں جیسے Love yourself the way you are بہت دفعہ ہمارے رویے کے اندر غصہ لڑائی چڑھ چڑھاپن اور ہمارے ریلیشنشپس کے اندر جو ہے استحکام کا نہ ہونا بہت جلدی ریلیشنشپس ٹوٹ جانا بہت جلدی جو ہے محبت نفرت میں تبدیل ہو جانا لڑائیاں ہونا چھگڑے ہونا ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی اپنے بارے میں سچی نہیں ہوتی یعنی ہم اپنے آپ کو accept نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے کہ ہم ہیں یعنی ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہوتی آپ سے میں دو سو روپے مانگوں اور آپ کی جیب میں دو سو روپے نہ ہوں تو آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں دے نہیں سکتے اسی طریقے سے معاشرے میں اور لوگوں کو اور فینومیناس کو محبت دینے کے لیے آپ کے پاس خود محبت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے خود محبت کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے محبت ہو ایک جسے نارسسزم یا نرگسیت کہتے ہیں وہ نیگٹیو ٹرم ہے اپنے آپ سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر غرور ہو اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قبول کر رہے ہیں ہوں جیسے کہ آپ ہوں اگر آپ کے اندر کوئی عیب ہے آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ کو اس کا احساس ہے آپ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی مجھے گائیڈ کریں میں ٹھیک کروں لیکن میں خوش ہوں میں ایسے ہوں اور میں خوش ہوں یہ جو کیفیت ہے نا اس کا نام میرے نزدیک سچی کیفیت ہے اور جب آپ سچ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی اور سچ والی زندگی میں آپ کا کسی کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں ہوتا آپ یہ نہیں محسوس کر رہے ہوتے کہ میں فلاں سے کمتر ہوں یا میں فلاں سے بڑتر ہوں بس آپ ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میں اچھا ہوں میں برا ہوں میں بہتر ہوں آپ کہتے ہیں میں ہوں تو یہ جو ہونا ہے نا اس کو ایکسپٹ کرنے کا نام سچ ہے اور یہ مشک سے کیا جا سکتا ہے گو اس میں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ بہت دفعہ اس کی بیک گراؤنڈ جنیٹکس میں ہوتی ہے اور اپی جنیٹکس میں ہوتی ہے وہ اپی جنیٹکس سے بات کبھی تفصیل سے کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری پیدا ہونے سے پہلے 6-7 سال کی جو زندگی ہے اس میں ہمارا انوائرمنٹ کیسا تھا اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ایسی ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ہمارے دماغ میں انگریو ہو جاتی ہیں جیسے ماں تو اس کی بہتری کے لیے کہتی ہے تو نکمہ ہے تو نے بالکل زندگی میں کچھ نہیں کرنا اور تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے مگر وہ اس بچے کے دماغ میں انگریو ہو جائے گی اور وہ ساری زندگی اپنے آپ کو نکمہ سمجھتا رہے گا اور اس کے تمام اپنے ایکٹ سے اس بات کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا جس میں وہ یہ ثابت کرتا رہے گا کہ جو میری ماں کہتی تھی وہ ٹھیک ہے تو گو اس کی وجوہات جو ہیں وہ بعض اوقات بہت فکسٹ ہوتی ہیں لوگوں کے روئیے کی لیکن پھر بھی ہم اپنے شعور کے ذریعے سے مراقبہ کر کے اپنے آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو ری کنڈیشن کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں اس گفتگو کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے اپنا انیلیسس کرنا چاہیے اپنے پلس پوائنٹس اور نیگٹیو پوائنٹس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو کمول کرنا چاہیے اور اس میں سے جو چیز چینج ہونے والی ہے اس کیلئے کوشش کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لرنیبل نہ ہو جو ہم سیکھنا کوئی بھی ایسا رویہ نہیں ہے کہ جو آپ نہ سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے زندگی اتمنان سے گزرے گی اور آپ کے محول کے اندر ایک سکون ہوگا اور اتمنان ہوگا تین کیو